سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل سمر ٹیوی اردو کو اور ساتھ بائی اس بیل آئیکل کو لیٹس پورٹس اپڈیٹ اور کرنٹ افیرز ویڈیو دیکھنے کے لیے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے امتیاز علی سمر اور آپ دیکھ رہے ہیں سمر ٹیوی اردو یوٹیوب چینل دوستو آج کے بڑی میں بات کرنے والے ہیں محمد سلمان بٹ کے بارے میں انہوں نے ابھی احال ہی میں ایک ٹویٹ کیا ہے پاکستانی ٹیم کے بارے میں جس میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان وسیس ساؤتھ افریقہ جو سیریز ہو رہی ہیں اس میں سرفراز احمد کی پرفارمنس بہت ہی پور رہی اور مکی اور تھرن کا بھی کافی برا حال رہا اور ان کی آپس میں لڑائی کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ٹیسٹ سیریز ہار شکر تیسرا ٹیسٹ ہونے ہی شروع والا ہے شروع تو اس میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیا پرفارمنس دیتا ہے تو سلمان بٹ کا یہ کہنا تھا کہ اگر پاکستان کی ٹیم کی رہنمائی کے لیے میں بالکل تیار ہوں اور مزید ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سمر ٹی وی اردو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو لیٹس نیوز اپڈیٹ ملتی رہے دوستو سلمان بٹ کا کہنا تھا کہ میکی آرثر اور سرفراز اس وقت ٹیم پر بوجھ ہیں اور وہ بالکل بھی نہیں کھیل پائیں گے حالانکہ وہ خود سلمان بٹ جو ہے وہ کرپشن کیس میں بینڈ ہیں اور انہوں نے کرپشن کی تھی سپورٹ فکسنگ کی تھی جس کی وجہ سے محمد عاصف سلمان بٹ اور محمد آمیر پر پبندی لگا دی گئی تھی اور ابھی وہ لوگل جو ٹروفیز ہیں وہی کھیل رہے ہیں اور محمد آمیر جو کی انٹرنیشنل کرکٹ میں واپس آ چکے ہیں ان کی پبندی ختم ہوگی تھی ان کی سزا لیکن سلمان بٹ اور محمد عاصف کی سزا ابھی تک بڑھ قرار ہے لیکن سلمان بٹ کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اگر ان کو دوبارہ چانس دیا جائے تو وہ پاکستان کی ٹیم کو دنیا کی نمبر ون ٹیم بنا سکتے ہیں اور ان کی رہنمائی میں پاکستان کی ٹیم بہت آگے تک کام جا کے کر سکتی ہے یہ کہنا تھا سلمان بٹ کا کہ اگر ان کو چانس دیا جائے باقی سب کو چھوڑ کے صرف چانس دیا جائے ان کو ایک انٹرنیشنل کرکٹ میں کھیلنے کے لیے تو وہ پاکستان کی ٹیم کو نمبر ون ٹیم بنا سکتے ہیں پوری دنیا کی یہ دعویٰ ہے سلمان بٹ کا تو آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں کمنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا کہ سلمان بٹ کو آپ دوبارہ انٹرنیشنل کرکٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب دور کیجئے گا تینکیو سو مچ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ